روح پہ ظلفوں کی جو چلمن گرائے بیٹھے ہیں وہ میرا چاند ہے جس کو چھپائے بیٹھے ہیں جلو اگر ہوگا نہ کب تک وہ چاند پونم کا ہم تو دیڑار کو پلکیں بچھائے بیٹھے ہیں یا خدا کیا تیرا یہ بھی عجب تمہا شاہ ہے دل میں رہ کر بھی میرا دل دکھائے بیٹھے ہیں دل میں رہ کر بھی میرا دل دکھائے بیٹھے ہیں کتنی گہری ہے یہ بتائیں کیسے اتنا کافی ہے کہ ہم چوٹ کھائے بیٹھے ہیں اتنا کافی ہے سپوکسمنٹ ٹی بھی ویکھلے درشکا نو جگ دیپ سنگھ تھلی بنو پیار پریشا سوکال پیاری درشکو دنیا دے وچ بہت سارے لیکھک کبھی ہاتے کبھی شر ہوئے نے جیڑے سروتیا نو پاٹکا نو درشکا نو کیل دینے آج جہی ہی شکشیت سپوکسمنٹ دے ویڑے چاہی ہے جڑے جدوں لفظ پراندے نے تاں لوگ اپنے آپ کیلے جاندے نے میں ذکر کر رہے ہیں جی سردار امرجی سنگھ پٹیالوی دا جڑے آج سپوکسمنٹ ٹی وی دے ویڑے چاہی نے سبت پہلا ہی سینہ دا بہت بہت سواگت کرنے بہت سواگت جی سات سیکال جی سات سیکال سردار امرجی سنگھ جی تسی کافی لمحے سمیتوں لکھ دے آ رہے ہو پنجابی پاشا دے سیوہ کر دے آ رہے ہو سب تو پہلا میں تاں دے بچپن بارے بھی جاننا چاہنا تے تاں دے اس کریئر بارے کیلما جاننا چاہنا کہ کی میں شروعات ہوئی جی کافتہ لکھن دی اس طرح اگر کے اسی پاکستان تو انیس سو سنتالی دے وچیتھے شیفٹ ہوئے اور پٹیالے دے بچا کے اڈجسٹ ہوئے وہ دو عمر میری تقریباً چارک سال دے سی تے پٹیالہ شہر دے بچی اسی پڑے لکھے ہیں اور میں گریجویشن خالصہ کالج پٹیالہ تو بھی کیتی ہے اور میں نو گانڈ دا شوق بچپن تو اسی بہت زیادہ اور میری آواز بھی بہت ودیا سی یہ لوگ کہن دے نے تے میں ماندہ بھی ہیں وہ دو بہت ودیا آواز سی اور ایک اس وقت دا باکیا میں ستمیج پڑ دا سی اور ایک پیریڈ سینچر وارنو لگ دا سی لاسٹ پیریڈ وہ دو اس طرح کلاسان دے چوٹک لے گید گانے بغیرہ اس طرح دے گا کے یہ ٹائم دا ایک پیریڈ لیا جاندہ سی اور میں نو ایک میڈم پڑھا دی سی اس طرح کھائی ٹائم میں امبیدہ بھوٹا ایک پروفیسر ماؤن سنگ دا ہے میں وہ بہت ودیا گاندہ سی ٹھیک ہے انہیں ہر باری میں نو کھڑا کر کے کہنا بے امر جی توں او امبیدہ بھوٹا سنا ٹھیک ہے وہ ایک پیار پریگا تھا ہے میں بڑے بیگ دے نال گانا وہ میں نو بات پتہ لگیا وہ دا کسے نال چکر چلدہ سی کسے نال پیار سی ہو دا اور وہ دے پیار نو اس طرح مان دی سی میرے کو نو گانا سن کے میں نو اے بات جدو اسی جوان ہوگے پتہ لگیا بھی یہ تان سن دی سی لیکن سنو اے سی گا کہ ایسی گانا ہے بس سڑا اے سی تے گان دے نال نال میں دسویں بھی کتی اور سپورٹس دے بچ بھی میرا بہت ایتلیٹکس دے بچ کافی میں سی گا ہٹوال بھی میں کھڑیا کبھی میں کھڑی ہے اور اس سامیل گائی ہے جدو کالچ گیا میں اوٹھے لکھن دار جان بدیا میں اچھے اچھے رائٹاں دیاں نظمہ پڑھنیاں شروع کتی شروع کتیاں اور جتھے کتے کبھی دربار ہندے او اس ٹائم تے کبھی دربار جدو بھی کتے رکھیا جاندہ سی تا ارمک کبھی دربار ہوئے یا سماجک ہوئے کسی طرح کبھی دربار ہوئے لوکان دے بچے انہی روچی ہندی سی کبھی دربار سن دی کہ ہزاران دی تا داد دے بچے لوگ کی آکے سن دے سی تے او 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 اتشاہ دیکھ دیاں ساڑا بھی اے من بن گیا بھی کب تا لکھا میں بھی کبھی بنا میں بھی اس طرح سٹیج جاندے پڑیا کرا تے او میرا جڑا رو جان بدھا گیا تے او اس طرح جدو میں کالا ہی دے بچے سٹوڈینٹ یونین دا جنرل سیکٹری بھی ریا اچھا جو لیڈر بھی میں ریا تو ایک تا کالا چے اس لیڈری کر کے بھی چل دی سی تے پروفیسر جنے بھی سی او میری اے ساہ تک روچیاں نو دیکھ دیاں کچھ زیادہ ہی پیار کردے سی پنجابی دا پروفیسر سی میوا سنگ تونگ سی گے اور دربارہ سنگ سی گا اور اے بڑا پیار کردے سی میں نو بھی اے مڈا بہت ودیہ لکھدہ ہے تو پتہ نہیں ودیہ لکھدہ سی یا نہیں سی پر او نا دی ہوں سلاب زائی میں نو اتھے تک لے کر آئی ہے او نا دی ہوں سلاب زائی سی او دن دا پیار سی جڑا او میں نو مطلب ہور بوسٹ کردہ چلا گیا اور میں اس لائے انتیار گیا جی گل تسی امبیدے بوٹے دی کتی ہور کرنا کریں گے تھوڑا جاؤ دے بارے میں ضرور سننا چاہاں گا جی ہر میں پورا نکاس گا گیا ایک دی لائن جی ایک بوٹا امبیدہ کرساڑے لگانی میں نو پل گیا گے اور بہت شاندار میں گایا کردہ سی یہ پورا گایا کردہ سی اچھا گل ہو ہی کر رہے شاہد پھر اپنیاں لکھیاں خود ہی اسٹیجان دے بولنے لگ گئی سی کہ جہاں پھر کسے دنے لگ گئی سی نہیں میں کسے جس طرح میں گورنانک صاحب دی مرابری تا نہیں کر سکدا انہ دی تو اڑ بھی نہیں ہاں لیکن جس طرح انہ نے کوئی انہ دا استاد نہیں سی گا یہ گاڈ گفٹڈ چیزاں سی اور میں میں نو بھی اسے ترہیں اے لوکان دیا اچھے اچھے رائٹا دیا چیزانوں پڑ پڑ کے میں اپنی نظم لکھدا سی اور نظم لکھن تو بعد جدوں بھی میں پیش کردہ اور لوکان والوں پڑیا پر وہاں ہوں گا رہا ملدہ اور میری افضار افضائی ہندی اور میں نو یہ لگدہ کہ میں ٹھیک پڑھ رہاں ٹھیک لکھ رہاں اور ٹھیک پڑھ رہاں میرے دوست بھی ایسے مل گئے میں نو جس طرح کے تھمان سنگھ سینی ہیں اس سی طرح دے ہور دو چار بندے اے بھی بہت ودیا رائٹر ہیں اور اسی اک دوجہ نال بیٹھ کے سلام اشورہ کرنا ایک رنجید اخبار پڑیا لے تو نکل دا سی اور اسی اک مطلع دے کے اگلیس نچروار اس لائن دے اتے غزلہ لکھیاں جان تے اوہ سلیکٹ کارکے اسی رنجید اخبار دا پورا ایک پہیسے ڈیلی اخبار نکل دا سی اوہ دے چے چھاپیا کرانگے تے اسی اوہ دے چے سلیکٹ کارکے اٹھ داس بندے جنیاں دے غزلہ آنیاں اسی اتھے چھاپنیاں اور ایک بار میں نو یاد ہے گروباک شنگ بکشی ہونتا ہو سنسارچ نہیں رہے اور بہت ودیاں غزل لکھ دے سی اوہ ناں نے ایک غزل لکھی مطلہ سی گا کہ ویکھڑ نو تا اوہ ہے میرے کمرے بچ تے اوہ انہ نے شیئر ایک لکھیا کہ مسیا دے دین پورا چان میں ویکھ رہاں ویکھڑ نو تا اوہ سی میرے کمرے بچ تے اے چھاپن تو پہلا سی ایک دن بیٹھ کے میٹنگ کریا کردے سنایا کردے سی بھی کس طرح جدو انہ نے ایک آل سنائی تے میں کیا بکشی ساوہ دیچ میں ایک ٹیکنیکل فارٹ لگ رہا ہے جی تے میں داس دینا جے تو انہوں ٹھیک لگے دے ٹھیک کر لے نہیں تے تو اڈیمر جی ہے اوہ کہنے دسو میں کبھی مسیا دی رات نو بھی چان نی چڑھ دا تو اسی دنیں دیکھ رہے ہو تو ایک غلط غلہ ہے تو اسی انہوں ٹھیک کرو تے پھر کہنے دا یار غلط ہے ٹھیک ہے تو اسی دسو میں کوئی سجادے ہو میں کی کراں میں کیا سجادہ بہت بہت دی ہے اوہ دے تو اڈا بیلنس بھی ٹھیک رہے گا تے غلوی ہو ہی رہ جانی ہے کہنے دسو میں کیا تُسی لکھ دے ہو کہ مسیا نو بھی پورا چان میں بیکھ رہے ہیں دیکھنے ہوتا اوہ سی میرے کم رہے تے انہ دے اس طرح بیلنس بھی پورا ہو گیا مسلا بھی حل ہو گیا تو میرے کہنے دا مطلب ہے اس طرح دے میں فلانچ جا کے دوستا مترانہ السلام مشورہ کر کے اس لیول تیس ہی پہنچ گئے پاکستان دے تو اسی گل کتی سی پاکستان دا ہونا بھی کیونکہ پاکستانی جڑے شائر ہوئے ہیں جاں کبھی ہوئے ہیں جی واہ کمال ہیں پاکستان دے شائر بہت ہی کمال دے ہیں پرماتما دی دینے جاں پھر وہ مین تین ہے جاں اس پیس میں ٹیک ہے یہ ساری گل یہ ہے کہ اونا نو پاکستانیاں نو ایون مسلمانا نو یہ چیزیں ایک ورسچ ملی آنے بولے شاہ وارش شاہ دوسرے اے اے نو پڑھ کے دیکھو یہ سارے جڑے سی نا یہ مامڈنسی اور بہت ہی کمال لکھیا آج تک اونا دہ توڑ نہیں مل سکیا تو اے نو کلاکار لوک نے اسی کلا دی گدر کرنی ہے اسی مذہبہ جاتاں چا نہیں جانا لیکن اونا دے کلام آج بھی اوہ جڑے پڑھ دینے بہت مزہ آدھا ہے اور سب تو ایک بڑی گال جڑی ہے اونا پاکستانیاں دی جڑی پنجابی ہے جڑی ٹھیٹ پنجابیوں بول دینے اوہ اسی بھی نہیں بول سکتے بہت مٹھی مٹھاس ہے بہت پیارے پیارے لفظنے اور ہر ایریے دی جس طرح ساڑے تھے ہر داسپندرہ مل جا کے بھی مل جا کے پاشا دا اوچارن چینج ہو جاندہ اس طرح اتھے بھی ہندہ ہے لیکن جڑی بیسک پنجابی ہے اونا دی ٹھیٹ پنجابی ہے اوہ بہت ہی کمال دی ہے اوہ دینال دی چیز ہے نہیں چلو گلہ ہندیاں رہنگی نال نال تو اڈی کلمتوں ہو جے کچھ اس طرح کہ میں اردو چی بھی لہیا تے پنجابی چی بھی لہیا تے جڑے میرے ارکارڈ ہوئے نے پنجابی دے وچ گیت اوہ گیت دا مکڑا تو اڈی سی وچ رکھ رہے ہیں شراتے سان دے مایا وے بھولے پان دے مایا شراتے سان دے مایا وے بھولے پان دے مایا بانے نے جان دے ویری ندین دے سان وے مایا ندین دے سان وے مایا شراتے سان دے مایا تیری باہاچ جو چو لے خولارے یاد آن دے نے تیری باہاچ جو چو لے خولارے یاد آن دے نے وہ سل دی رات سی جو پل گزارے یاد آن دے نے سن سن گیت کو یل دے نکل دے رون وے مایا نکل دے رون وے مایا ندین دے سان وے مایا بہت خوب ہون جو میں تیسے لکھ دے ہو بہت کمال ہے بے شک اوڈوں بھی جو میں تیسے لکھ دے ہو عشق تے لکھیا جان دے اوڈوں دے عشق تے آج دے عشق تے لکھن دے بچ فرق کیوں آ گیا جو فرق لکھن چے بھی آیا تے فرق اصل چے بھی آیا ہاں جو اوڈوں دا عشق جڑا سی عشق اور اپاں کسے جڑے پڑے ہیں سونی مہی والدے ہیر رانجے دے مرزا سہبان دے سسی پننو دے اور سونی مہی والدے اس سارے جڑے کسے پڑے ہیں اور ایک ڈیڈیکیشن سی انہیں دی انہوں مر جان دے سی عشق دے بچ سارا کچھ تے آج کال تاں جڑیاں ہیرانے پاٹے نال باد آگت پاٹے نال کر دیا ناز کسے وہ نال جان دیاں نے اوہ عشق نہیں ہے عشق حقیقی نہیں ہے آج کال اسے طرح دا لکھاوٹ بچ ملاوٹ آگئی ہے تو اوہ پرانے وقتاں گلہ جڑیاں نے اوہ پرانے وقت دے نال ہی نے اوہ کسے بھی طرح نال اے میچ نہیں کر دیا تو اے پیار بچ خوٹ آگیا اسے طرح لکھاوچ خوٹ آگیا اے جی میں ہم تو سی لکھتے ہو بہت ودیاں شاید بڈیاں بھی ہونگیاں کچھ چار پیرے دیاں پنچ پیرے دیاں تو کننا کو سما لگ دا اک بیل ٹک دے وچے لکھی جان دیا جاں پھر کمیں سوچ کے لکھ دے ہو خیال ہونگ دینے ہیں ماندے چاں ایک غلط وڈا سوال بہت اچھا اور قیمتی سوال ہے کہ بہت کٹا ایسے چانس ہوندے نے غزل خاص کر کے لکھن لگے ہیں غزل دے ہر شیر ازاد شیر ہے مطلع ایک الگ ہے مطلع الگ ہے مقتہ الگ ہے اوہ دے وچھلے شیر نے انہ دیاں خیال الگ الگ نے راہ پیڑا ہے تو اوہ دے چے ابھی بہت ہی میند دے نال کئی واری کوئی شیر کافی دیر بعد بندہ ہے کئی وار اچانک دماغ چگال آ جن دیا اوہ اسے ویلے بن جن دیا تو ایدہ کوئی ٹائم فکس نہیں ہے خاص کر کے جڑا غزل دی ٹیکنیک ہے غزل دی ٹیکنیک دے چھوڑے ایک واری چل گیا کئی واری خیال آئی جن دیا آئی جن دیا تو اسی انہوں ٹال دے چلے جن دیا ایٹ ای سٹریچ ایک واری بھی لکھی جا سکتیا ہے لیکن بہت کٹ چانس ہوں دیں ایک واری لکھن دینا کیونکہ شیر دا کوئی پتہ نہیں کس وقت کئیڑا خیال کتے کتے آ جائے گا اور غزل ایک بڑی سب تو اوکھی سنف ہے جڑی بہت کٹ لوکانو آدھی ہے تکے جوڑ دے بڑے نے گھل کوئی نمی کر کے دکھاؤ تھی غزل بڑا کچھ لکھیا جا چکا ہے غزل دی اندر اردو آلے بھی لکھ دینے پنجابی آلے بھی لکھ دینے ہندی آلے بھی لکھیا ہر زبان چے اردو لکھی کشمیری چے بھی لکھی ہویا غزل یہ دی بیسک ٹیکنیک سارے ہیں دی کوئی ہے غزل کبتہ دے چھ فرق کی ہے جا غزل تا ایک الگ الگ چیز ہے کبتہ ایک قربانگی ہے ایک قربانی ہے جتوں تسی شروع کیتے ہیں جڑا سبجیکٹ تسی لے لیا اسے سبجیکٹ تا جانی ہے شروع توں کئی تک کبتہ دا یہ ہے جڑی غزل ہے غزل ہے دا ازاد ہے وہ دا ہر شیر بکھ رہا ہے لیکن کبتہ جڑی تسی شروع کر دے ہو جتوں جڑے خیال نال شروع کیتے ہیں کبتہ وہ سارا خیال سینٹرل تھیم جڑا ہے اس سے چلدا جانا ہے سٹیپ بائی سٹیپ خیال لے جاؤ تسی جتے مرجی لیکن آنا ہوتھی ہے یہ کبتہ ہے گا اور گیت بھی اسے ترائی ہیں گیت دا ایک مخدہ تسی لے لیا سینٹرل تھیم وہ دا بھی ہو ہی ہے تسی کبتہ جڑے پاس مرجی لیا جاؤ لیکن آنا ہوتھی ہے گیت دیاں کئی بن گیاں کوئی دول آئینا تو بعد انترا آندھا کوئی تین تو آندھا کوئی کس طرح جس طرح دی سیٹنگ آ جائے وہ گیت اس طرح دی بن جائے تسی تارمک بھی بہت ودیہ لکھیا تسی کتاب بھی تو آڈی چھپی ہے ہاں جی ہاں تارمک دے وچوں کچھ ہو جائے ہاں میں تو ٹینر گل کر رہاں میری کتاب پہلا آئی ہے چلی پیڑی سوڈیاں تارمک کتاب ہے یہ پہلی پستک ہے جب یہ پہلی پستک ہے جی ادروائز میریاں نظمہ تارمک بھی تے دوسریاں بھی سارے غزرہ رسالیاں رسولیاں چھپ دیا رہیاں نے اور ہون بھی چھپ دیاں نے تے کتاب مطلب بناندہ موٹتا بنیا کہ میں اسٹیجیاں دے جاننا بڑے بڑے دور تک جنیاں بھی سٹیٹا نے مہاد پردیش، مہاراشتر، دلی، یوپی، پنجاب، حریانائے، مچھل، اینہ سارے ہیں جی تارمک کبھی دربار ہون دے ہیں میں ہوتھے بھی جا کے آیاں اور پچھے جے نپال بھی گیا میں سنگاپور بھی گیا اور تھائی لینڈ بھی گیا تو اے اے میرا سرکل بنیا ہویا ایک میں تو اڈرنال چھوٹی جی پائیک نیا جی بارے کبھتہ لکھی ہوئے جڑی میری اس کتاب دے بچھا ہے اور تارمک کتاب میری کھور بلکل تیار پہی ہے گزلان دی بھی بلکل تیار پہی ہے میرے مطر ثمان سنگھ سینی تے اے میری کافی مدد کر دیں دیں جی وہ گزلان دی بھی کتاب چھپے گی ایک دو مینے دے بچھے دونوں چیزیں آ جان گیا ٹھیک پائیک نیا جی جڑے نے میں بیگراؤنڈ سوڑی جی کبھتہ دے دیں کوئی لنبی کافتہ ہوئے گی تے سوڑنی اوکھی ہو جائے گی وہ نا دی ڈیوٹی لگی سی نا دی ڈیوٹی لگی سی نا دی ڈیوٹی لگی سی کہ ماشکی سی پانی پلاندے سی بھی تُس جخمیاں پانی پلانا ہے جی تو وہ انہ نے کی گیتا کہ پانی جڑا سی وہ سارے نو بھی پلائی جاندے سی دشمنہ نو بھی بچھے پلائی جاندے سی وہ کوئی نہیں دیکھتے سی بھی کہڑا اندوے کہڑا مسلمان ہے کہڑا سکھا ہے وہ سارے نو اس ستنا پانی پلا رہے سی زخمیاں دی سیوا کر رہے سی تو وہ سنگا نے آکے شکایت کی تید سمیش پاسشاہ دے دربار دے بچ بھی ایک نیا جڑا انہ دے نار بیریاں دے نار آل گیا تے اے نو سزا ملنی چاہی دیا اے نو پچھو پر تالو اور جانی جان پاسشاہ جان دے سی لیکن وہ دی گالتی جڑیت افتیش کرنی بڑی ضروری سی تو انہا نے بلایا بلا کہ یہ چھوٹی جی ٹوکڑی جی دیکھو کہ میں پوچھ دیا کی یہ سچ ہے سنگ جو آخ دے نے کنیا پانتھ کولوں باگی ہو گیا ہے نرمل بودھی تے اچھے اکھلاک والا ودمی سنگ کدہ داگی ہو گیا ہے ودمی سنگ کدہ داگی ہو گیا ہے کرنی والا کوئی سنگ دا توں جاپ دائیں کرنی والا کوئی سنگ توں جاپ دائیں تے دستہ تیرے بچ مارا کچھ دوش ہی نہیں لایا تیرے تے جنا الزام ایسا چنگے مارے دی انہاں ہوش ہی نہیں جانی جان سی گے تے ہنجو کیردہ اے گل دکھنا درہا ہنجو کیردہ چھما چھما نیت راچوں کہندہ کرے ہونا چرنا تو دور میں نوں میرے جسم دے کارلو ہزار ٹوٹے فتوہ باگی دا نہیں جے منظور میں نوں بہت خوب میرے جسم دے کارلو ہزار ٹوٹے فتوہ باگی دا نہیں جے منظور میں نوں اگلی لائنہ دیکھنا کہ پانی تیرے ہی موو بچ پا رہا سا کسے دشمن نوں پانی پلایا ہی نہیں اے نمانا جا سیبک نہ چوٹ بولے میں نوں تیرے بے نظر کوئی آیا ہی نہیں واہ بہت بہت خوب ایک کو پتا ہے فلسفہ دیکھو ایک کو پتا ہے ایک کو دے پوتسارے نہ کوئی ویری ہے کوئی بگانہ ہی نہیں اول اللہ ہے قدر دے ساب بندے تُسی دسیاں اور نشاننا ہی نہیں اول اللہ ہے قدر دے ساب بندے تُسی دسیاں اور نشاننا ہی نہیں تے شرن پے دی لاجنوں پالنا سی ایسے لئی ساں ہویا مجبور داتا پانی پیاسیاں نوں لنگر پکیاں نوں گروہ کرنا رہا دستور داتا تے باجان والیا دس کی دوش میرا میں تا تیرے ہی بول پگا رہا سی باجان والیا دس کی دوش میرا میں تا تیرے ہی بول پگا رہا سی ایتا چوجیاں سارے نے چوج تیرے میں تے اپنا فرزن باریا سی کمال بہت خوب تے جانی جان ہو داسنو پرکھنے لئی کڑی ہوئی کوئی آج تدبیر دسے میتا داتیا جدر بھی نظر مارا اسے چیرے چو تیری تصویر دسے تے ایک آخری گال تو ٹرنل کرنا کبھر لمبی ہو رہی ہے پائیک نیے نوں چھاتی دے نال لاکے کہا تیرے تو اے ہو امید ہے سی تیرا صدق سچا سچا جان دے ساں تیری گال دی کرنی تردید ہے اسی لا جواب ہویاں میں جواب سن کے کائل کر گیا میں نوں پیار تیرا جیڑے چکدے نا کدی تلوار اگے وہ بھی کرنگے دلوں صدقار تیرا تے آلہ ملن بھی فٹان دے لا دیا کر بیڑے صدق دے ہون دینے پار سنگا کرنی سیوہ نشکام نرویر ہو کے دنو وڈانی کوئی اپکار سنگا سو اے نظم سیکھ چھوٹی جی تے میرے کول بہت ساریاں ستھامہ تے جتھے جتھے بھی میں گیا میرا بہت ہی مان ستکار کیتا گیا تو چنگی لیکھنی ہیں چنگی لیکھنی ہیں چنگی لیکھنی ہیں مان ستکار دے رہے ہیں لوگ جی آج تُس ہی ساڑھے ویڑے چاہی وہ بھی ساڑھے لیکھ مان دی گل ہے تے دو جی میں آخری گل تو آتو میں پوچھنی چاہاں گا سندیج تے روح بچ بھی لینی چاہاں گا کئی لوگ لکھتے نے اچھی شبداب لی ہندی ہے پر تول تو کاندھا کرتا دے بچ فرق ہندہ ہے ایک کلمہ نو خراب کر چکے نے جہے نوجوانہ نو کی کہنا چاہو گے نوجوانہ نو میرا خاص طورت اے ہو اس لئے ہیں کہ تُس ہی جو بھی لکھ رہے ہو اگر کافتہ لکھ رہے ہو چھندہ بندی کافتہ لکھ رہو او دے میل ملاب تول تکاندھا او دہ وزن سب تو بڑی گالا ہے جدوں تُس ہی اک لائن دے وچ تا بھی اکھر لکھ دیتے دو جی دے وچ تا پامے تُس ہی بائی لکھ دیتے دے پامے دے اکی او دی روانگی قتم ہو جائے گی یہ بہت ہی بڑی گالا ہے چھندہ بندی دے اندر کوئی کافتہ دا گیت دا مڑا موٹا اکدی ماترہ دردر ہو بھی جائے تے او گا کے کڈی جا سکتی ہے لیکن گزل دی کیسی سنف ہے اک ماترہ بھی باد کٹ نہیں برداشتا کتابان دی نولج دے نالو کسے نو استاد تاہرنا ٹھیک ہے جن کتابان تو وہ ہی سکھیا جا سکتا جا دیکھو میں استاد نہیں تاہرے آجے تک لیکن میں صلاح یہ ضرور دے آنگا کہ جس طرح اپنی بانیچ بھی لکھا ہے گرور بینہ گارپنی شاہ بینہ پاتنی اور تُسی اپنی گلتی کدے نہیں کر سکتے ہیں میں بھی آپ گل کر رہا ہوں ایک صلاحیت ہوں دی ہے چار بندے بیٹھ کے کتے بیٹھ کے گال کر دے ہیں کوئی نظم پڑھ کے باری باری سنانے ہیں کوئی گال میں نوچنگی نہیں لگی تو میں تو انہوں کہہ دیں گے ایک گال نو ایس طرح کرو تے زیادہ ٹھیک لگ دی ہے تو اسی اگلے نو کہو کہ یہ صلاحیت ہے یہ فورسفل ہی نہیں جگہ تو انہوں ٹھیک لگ دی ہے تو چینج کرو نہیں ٹھیک لگ دی لیکن یہ صلاحیت لیلنی جروری چاہی دیا ہے جس طرح میں تو انہوں پہلا دس ہے اگر باک سنگ بکشی دی گال یہ صلاحیت سی ساتھی اور اس طرح ہی چھاپ جان دیتے میرے اور کے ہور بھی کہیاں بریکی چپ کٹ لائنی سی گال بھی تو دینے چاند کتوں دیکھ رہے ہیں تو اس طرح نہیں جنہوں آپس سے بیٹھ کے ہی ایک دوجہ دین آل گلنا کر دیا سادہ اپنے نوکس او کٹ دینے سانو اپنے کسے نو ہی نہیں نظر آدے نوکس یہ بہت اچھی گالہ ہے کہ تسی استاد تارو ضرور استاد تارو بشرت ہے کہ وہ بندہ استاد دیدے کابل بھی ہوئے وہ بندہ استاد ہوئے اگر استاد آو تو انہوں سکھا بھی ہوئی سکھدہ ہے ادھر وائز تو انہوں سے دیر آئے نہیں پا سکے گا جنہی کو ادھے کابل نالج انہیں دے دو گا بار تسی جدے کبھوں بیسک نالج لہنی ہے وہ ضرور لاؤ استادیب غیرگال نہیں بند استاد ضرور تارو ضرور ٹھیک ہے جی کہ ایک آفر کوڑ تسی مینل کسسہ شیئر کیتا سی شیب کمار بٹال بھی دا وہ میں چونہ درشکا نال بھی تسی ضرور شیئر کر میں کالج لیول تے جدوں سا دیاں سا دے کمپیٹیشن ہویا کردے سی جی پویٹک ریسیٹیشن ڈیویٹ ڈیویٹ ڈیکلیمیشن وغیرہ آل تے آل پنجاب بھی ہندے سی آل سٹیٹ بھی ہندے سی تو ایک بار تھپر کالج پٹے آلہ دے ویچھے میں کیوں کہ کھالسا کالج پٹے آلہ دا سٹوڈنٹ سی پسٹیر دا تے اوتھے تھپر کالج دے پویٹک ریسیٹیشن دا کمپیٹیشن دا بھی سی انہا دے آواز بھی اودھوں ریڈیو سی ٹی بی تا ہے نہیں سی اور انہا دے آواز میں سنی ہو اسی ٹی بی تے کدی کدی تے میں انہا دا کائل سی لفظ بھی بڑے سی انہا کول تے انہا دے ریس نہیں کوئی انہا نے ایک یوگ پرشتی ہو کافتا دے اس کھیتر دے ویچھے اور میں اتھے ایک شکرا یار بنایا انہا دے نظم ہے وہ گیت جا میں اتھے پڑیا اور میں گاندہ تا بہت سونا سی میں تو انہا پہلا بھی دسیا ہے ہونتا باہت تھوڑی خراب ہے وہ میں انہیں بیگ دے نال گایا انہا دا گیت ہو وہ جاجمنٹ جے بیٹھے سی شیف کمار بھٹالبی جی جاجمنٹ دے سیڑھتے بیٹھے سی تے وہ نہ نے بھی اپنے نوٹ کی تے نمبر بات سے جدو ختم ہویا ریزلٹ ہے ناؤنس کرنے سی تے وہ آگئے سٹیج تے کیونکہ انہاں نہیں رانس کرنا سی تے انہاں نے کہا کہ اے ہمار جیس سنگھ جڑا انہیں گاہ کے گیا تھوڑی در پہلا تسی دسو انہاں انہوں کے نئے نمبر دینے چاہیدے ہیں انہوں کےڑے تھاں دے رکھنا چاہیدے ہیں میں سارے اندھا پوچھلا وہ کہا جیو انہوں فرسٹ پرائز دےنا چاہیدے ہیں تے پروفیسرز ہوگا رہے ہیں بیٹھے سکھیں تے اڑا کی جا رہے ہیں تے بلکل ٹھیک ہے فرسٹ پرائز دےنا چاہیدے ہیں تہاں پوچھے ہیں کیونکہ اس نے میرا گیت گایا ہے میرا ہی گیت گایا ہو تے جے میں انہوں فرسٹ کر دیں دے لوگ کی کہاں گئے دے ریعت کر گیا تے میں نو آکے انہوں نے کلابے چلے لیا میں نو سٹیج تے بلایا میں نو کلابے چلے لیا تے کہندے بھی توں شیب کمار بٹالوی نو جان دا ہے میں کہا جی میں انہوں نے آواز بھی سنی ہے انہ دیاں لکھتا ہوں ہی پڑھی آنے پر میں انہوں نے کدھی ملیا نہیں ہو دے میں درشن کدھی نہیں کیتے تے میں انہوں نے ہی جان دا کہندے اچھا پکی گیا لیا میں کہا جی ہاں پکی گیا لیا تے میں نو کلابے چلے لیا کہندے میں ہی ہی شیب کمار بٹالوی تو میں بہت ہی اپنے بڑ پاگا سمجھا رو میں انہوں نے گوڑیا نو اتھلایا میں انہوں نے صدکار کیتا تے انہوں نے کہا نہیں پترا تم بہت اچھا گایا میں اس کار کے تے انہوں نہیں آواز دے رہا کہ تم میرا گیت گایا تم بہت ہو دیا گایا تو یہ انہوں نے میرے دل چھے ہمیشہ لہی اے گال انہوں نے کار کر گیا میں جدوں ہی کتے میں پلچ بیٹھ دا جدوں ہی کتے گال ہندی کئی بار شیب کمار بٹالوی جی دے سالانہ بھی مناندے نے لکی تے کدھی جو میں اتھے چلا جا ہوں تو میں اے گال اپنے جرور پڑ کے دسا کہ میرے نال آ پانا ہوا پرے اسی گاہ تو یہ بڑی ایک بڑی گالہ ہے تو اسی آج جی سٹوڈیو دے بچ چاہے سما کر دیا اسی یہ کہاں تو بھی تو اڈیاں سیواما لندے رہنگے کھلے ٹائم ملانگے جی بہت شکریہ جی تینکیو جی سو درشکو اے سن سردار امرجی سنگھ پٹیال بی جی جیڑے کے وشیشت اور تیاج ساڑے بچ کار آئے اور اے بینک تو مینیجر بھی ریٹائرنے پر آج کال ہے پنجابی پاشا دی سیوہ کر رہے انہیں جاں پھر وارتک بھی لکھ دینے پر اے جڑی انہیں اپنی پرسیدھی جڑی ہے نا دی اوہ کارتا دے بچ ہے جو میں پہلا بھی گال کر چکیاں کیونکہ تسی بھی انہیں سونیاں ماندے بچ ہے کہ بڑے ہی الگتوں ترنگانج میں کہہ لیئے پاں وہ چھڑ دینے جدو انہیں سون دیاں کیونکہ آج جدی جو اپا کبتہ دیکھ دیاں عشق بھارے بھی دیکھ دیاں تاں اس دے بچ ہے اشلیلتا زیادہ دیکھ دیئے پر جو اصل دے بچ ہے عشق لکھیا جانا سگا وہ کوج ہی کبھی رہ گئے نے جنہ دے بچوں میں بڑے ہی مان دے سردار عمرجی سنگھ پٹیال بھی جدہ نام ضرور لما گا کیونکہ یہ اصل شاعر نے اصل قوی نے جنہیں کبتہ نوں سامبیا ہویا پنجابی نوں سامبیا ہویا ہے اور ساڑھے لوگ کا اندلے ایک سیدھ بھی کیونکہ انہیں نال ہی پائک نہیں آئے جی باری بھی آہ کبتہ سنائی ہے گیا اس تو علاوہ بہت ساریاں نظمہ جڑیاں ترمدیتے بھی ترمدی بھی سیوہ ملاقات کر رہے ہیں اس تو بھی انہیں لکھیں گیا ایک بار پھر ضرور ملاقات کریں گے تے تو انہوں ہور بھی انہیں نظمہ جڑی ہیں گیا سنامہ گے فی الحال دلی جگدیب سنگھ تھڑین دیو اجازت تانباد سدی ‑‑ سدیentes سدیentes بخورج اشتار سدیات